الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ مبارک واصلوم شیطان ابلیس کو کہتے ہیں ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس اس کا نام تھا عزازیل یہ معلم الملکوت تھا فرشتوں کا ٹیچر تھا استاذ تھا مگر جب اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافارمانی کی یہ برباد ہو گیا اس کا ستیاناس ہو گیا اس کی ایک روایت کے مطابق اسی ہزار سال اور ایک کے مطابق ایک لاکھ سال کی عبادت اس کے کام نہیں آئی اس کا حسن و جمال چھین لیا گیا یہ بدصورت ہو گیا بدنما ہو گیا اور اس کو پھینک دیا گیا اب یہ دشمنیں ہمارا ہمیں نتنے حیلوں سے نتنے انداز سے بہکاتا ہے اللہ رسول سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں جنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے استغفراللہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم کفر کریں استغفراللہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے شیطان چاہتا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں گندے کام کریں اللہ پاک ہمیں بچائے اور اگر کامیاب نہیں ہو پاتا تو شیطان چاہتا ہے کہ چلیں چھوٹے گناہ تو کریں نیکیوں پر استقامت تو نہ رہے اگر ہم نے اللہ چاہے گا تو ہم نے ایمان پر قائم رہنا ہے اسلام پر قائم رہنا ہے بڑے گناہوں سے بچنا ہے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس میں شیطان خوش ہو رحمان کی ناراضی ہو جلل جلال ہو شیطان کے خلاف جنگ چوری رہے گی کاش تو آج میں آپ کو ارز کروں گا کہ ایک بار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان آیا کیا کیفیت تھی کیا معاملہ تھا کیا ہوا سنیں بڑی دلچسپ بات ہے اور اس میں معلومات بھی ہے ایک شخص نے ایک صحابی سے پوچھا وہ اس وقت بزرگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جس وقت شیطان آپ کے قریب ہوا تھا تو ان صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا شیاطین آئے گھاٹیوں سے نیچے اترے پہاڑوں سے نیچے اترے اور ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول پر حملہ کریں اٹیک کریں ان میں سے ایک شیطان اس کے پاس آگ تھی اس کا ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے میراکہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین کو دیکھ کر کاشانِ اقدس میں تشریف لائے اسی آن محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ علیشان میں جبریلِ امی علیہ السلام حاضر ہوئے ارز کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں آپ نے فرمایا میں کیا کہوں ارز کی آپ یہ کلیمات کہیں جبریلِ امی علیہ السلام نے کچھ کلیمات بتائے اور ہمارے آقا علیہ السلام نے وہ کلیمات کہے جب یہ کلیمات کہے تو شیطان کی آگ جو تھی وہ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھگا دیا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا محافظ ہے حفاظت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کی اور کچھ کلیمات بتائے جس سے آپ نے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لی تو ہم پر شیطان اٹیک کرے کہ تو استغفراللہ یہ برا عقیدہ رکھ اللہ رسول کے مطالق تو گالی بگ دے تو خیبت کر دے تو اس کو رکھ کے دے تو اس کو قتل کر دے تو اس پر فائر کر دے اس کو چوری کر دے تو ڈکیتی کر لے تو گندی فلم دے کوئی نہیں دیکھ رہا دروازہ بند ہے تجھے کون دیکھ رہا ہے تُنہیں چادر اوپر لی تُنہیں موبائل آت میں لیا ہوا ہے کسی بھی سوشل پلیٹ فارم سے آپ کہیں بھی چلے جائیں کون دیکھ رہا ہے تو کیا ذہن بنائیں اللہ دیکھ رہا ہے اب کیا کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں دلی دل میں یا زبان سے بھی کہیں یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا مجھے برے خیالات آ رہے ہیں بدنگاہی کے خیالات آ رہے ہیں گندے کاموں کے خیالات آ رہے ہیں مجھے بچا اور کچھ عوراد و وظائف بھی ہم سیکھ لیں دیکھیں ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلمات جبریل امی علیہ السلام نے سکھا دیئے اور آپ نے وہ کلمات کہہ دیئے اور شیطان دفع ہو گیا تو ہمیں شیطانی خیالات آئیں تو کیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار کہیں اپنی مادری زبان میں کہہ لیں اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ہر ایک کو درست کہنا آتا نہیں کیونکہ قرآن درست پڑھنا سیکھا نہیں اگر آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اردو میں کہہ لیں اچھا اسی طرح لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اتنا کہنے سے بھی شیطان دفع ہو جاتا ہے اسی طرح قُلْ اعُوذ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَاهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَصْوَاسِ الْخُنَّاسِ الَّذِي يُوَصْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّا سورِ نَّاسِ تلاوت کرلیں انشاءاللہ الرحمن شیطان اس سے بھی دفع ہو جائے گا آمنتو باللہ اتنا پڑھ لیں انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا لا حول ولا قوة الا باللہ ٹونٹی ون ٹائم اکیس دفع پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ شیطانی خیالات ختم ہو جائیں گے اور مدنی پھول بھی کچھ پیش کرتا ہوں مزید اپنے آپ کو کوئی شیطان سے محفوظ نہ سمجھیں مجھے کچھ نہیں ہوتا نہیں اللہ سے ڈرتے رہیں اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ شیطان جو ہے یہ ڈھیٹ ہے اور شیطان سب کا دشمن ہے اپنا بھی دشمن ہے اپنا بھی بڑا غر کر دیا اس نے تو شیطان دیکھیں انبیاء اکرام کے پاس بھی آتا رہا میں مزید اگلے سلسلوں میں بھی انشاءاللہ ارز کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تو وہاں کیا معاملہ ہوا حضرت یحیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت نوع علیہ السلام کی کشتی میں شیطان موجود تھا تو وہاں کیا معاملہ ہوا یہ اگلے سلسلوں میں انشاءاللہ الرحمن آپ سنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی بڑے دلچسپ واقع ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ارز کیا جائے گا حالانکہ نبی معصوم شیطان ان پر غالب آئی نہیں سکتا شیطان ان پر حاوی ہوئی نہیں سکتا مگر شیطان پھر بھی ٹرائی کرتا رہتا ہے استغفراللہ صحابہ اکرام کے پاس غوث کتب عبدال کے پاس ولیوں کے پاس تو کوئی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور یاد رکھی جب جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے شیطان دفع ہو جائے گا آیت القرصی شریف پڑھیں گے شیطان دفع ہو جائے گا سورہ بقرہ پڑھیں گے شیطان دفع ہو جائے گا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں گے شیطان دفع ہو جائے گا ذکراللہ کرتے رہیں گے شیطان دور ہو جائے گا نماز پڑھیں گے شیطان کا مو کالا ہو جائے گا تلاوت کریں گے شیطان تلاوت کی آواز سے بھاگ جائے گا آزان کی آواز سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان کے خلاف جنگ چاری رہے گی انشاءاللہ الرحمن اور یہاں ہمیں ایک بات ارز کروں کہ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہیں کچھ کلمات بتائے اللہ تعالی نے جو ان کو بتائے تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے پڑھے اور شیطان دفع ہو گیا تو یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل امی علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو سکھاتے تھے آپ استاد ہیں جبریل امی علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہیں خادم ہیں خادم ہیں جنگوں میں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے سپاہی بنتے ہیں ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے لقائے یار ان کو چین آجاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر بار 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 گاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے جبریل امی جبریل امی رمضان میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے جبریل امی دشمن سے میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے اور غزوہ بدر میں آقا علیہ السلام کے سپاہی بنے اور غزوہ بدر کے اندر جو فرشتے حاضر ہوئے تھے ان کو بڑی فضیلت حاصل ہوئی فرشتوں کے اندر کہ انہوں نے غزوہ بدر میں میرے آقا علیہ السلام کا سپاہی بننے کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ جبریل امی علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں استاد نہیں ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے خادم ہیں شیطان کے مزید کارنامہیں سنیے شیطان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ یہ افوائیں بہت پھیلاتا ہے جھوٹی خبریں بہت اڑاتا ہے جیسا کہ غزوہ اعود میں مسلمانوں پر آزمائش آئی کفار نے ستر صحابہ کو شہید کر دیا بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر بھی زخم آئے خون مبارک بھی بہا دانت مبارک کا ایک ذرہ بھی کچھ ہی وہ سرہ جو تھا وہ بھی شہید ہوا تو شیطان نے افوائے اڑا دی قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور شہید ہو گئے تو صحابہ میں تشویش کی لیر دوڑ گئی اور بعد میں پھر کنفرم ہوا کہ حضور شہید نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ہی پتا چلا کہ جھوٹی خبریں عام کرنا آگے پہنچانا یہ شیطانی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے آپ سنی سنائی بات آگے نہیں بڑھائیں کیونکہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والے کو جھوٹا کہا گیا حدیث میں کہ جو مجھے تو اس نے بتایا تھا اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ فلان سے جھگڑا ہو گیا کہ فلان نے یوں کہہ دیا فلان نے یوں کہہ دیا اچھا جی تجھے کس نے بتایا کہتے ہیں اس نے بتایا ہاں جی تجھے کس نے بتایا وہ کہتا ہے مجھے اس نے بتایا اس کے بعد کہیں کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا کہتے ہیں مجھے تو پتا ہے نہیں یا پھر یوں بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے کسی نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں کہا کس نے کسی نے کہا تھا تو ایسا لگتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے شیطان انسان کا روپ اختیار کر سکتا ہے وہ ہو سکتا آپ کا دوست بن کر آپ کا کوئی جانے والا بن کر آ جائے اور وہ آ کر آپ کو اکلٹا مشورہ دے دے کہ فلاں نے یوں کہا تھا میں نے سنائے تو جب تک کنفرم نہ ہو جائے کسی معاملے کو کسی بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے فلاں کے بچے نے استغفر اللہ اس کی طرف کوئی گناہ کی نسبت کر رہے ہیں کہ اس نے شراب پی لی اس نے قتل کر دیا اس نے سودی کاروبار شروع کر دیا وہ تو رشوت کا لیندن کرتا ہے بھائی کیوں سنی سنائی بات کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے ایک ہے انفارمیشن ایک ہے کنفرمیشن جسٹ انفارمیشن پر آپ کنفرم کیسے کر سکتے ہیں تو جب تک تصدیق نہ ہو سنی سنائی بات کو آگے نہیں پڑھانا چاہیے کوئی ایس ایم ایس آگیا اور آپ گروپ کے اندر شیئر کرتے جا رہے ہیں برادکاست آپ نے بنا رکھا سب کو آپ نے فارور کر دیا کوئی وارس اپ آگیا کوئی آپ کو ٹیکسٹ آگیا کوئی وائس آگیا وائس میسیج آگیا آپ نے آگے پڑھا دیا نہیں جس نے مہینے کے چاند کو پہلے دیکھا انبارک بادیر اس کو یہ یہ فضیلت فلاں نے یہ خواب میں کہہ دیا بھئی اس طرح آگے نہ بڑھائیں اور دینی جو میسیجز ہیں جب تک جو عاشق رسول علماء ہیں مصند علماء ہیں ان سے کنفرم نہ کر لیں ہمیں آگے نہیں بھیجنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے جھوٹی باتوں کو پہنچانے والے افوائیں اڑانے والے اس سے ڈریں کہ جھوٹ ہم کہہ رہے ہیں جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں اگر اللہ پاک کی ناراضی کی صورت میں ہماری جبروں کو آخرت میں چیر دیا گیا تو کیا کریں گے تو سنی سنائی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے افوائیں نہیں بڑھانا چاہیے فلاں جگہ پر وہ اتنے کرونا کے مریض نکل آئے وہ جی سب کو وہ ادھر پتہ چلنے ہوئے کچھ بھی نہیں تو اللہ کیوں بندے ہو اور سب لوگ پریشان ہو گئے پتہ چلنے ہوئے کچھ بھی نہیں تو بعض اوقات باقاعدہ لوگ افوائیں اڑاتے ہیں اپنے سیاسی فوائد کے لیے کاروباری فوائد کے لیے ذاتی فوائد کے لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں کسی کی بات سن کر اس کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے اللہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر دنیا میں رہنا ہے تو جس نے جو کہی ہم نے مان کر آگے بڑھا دی تو پھر مشکل ہو جائے گی تو افوائیں اڑانا یہ شیطان کا کام ہے مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا شیطان کی کارستانیاں سنیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو دارو ندوہ ایک مشورہ کرنے کی میٹنگ ہال یا میٹنگ روم تھا ایک جگہ تھی جس پر عرب کے قریش کے بڑے بڑے لوگ مشورے کرتے تھے اب وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اب ان کے لئے کیا کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے ان کو قائد کر دیں کوئی کہتا ہے ان کو ملک بدر کر دیں تو وہاں پر ایک بڑا شخص ایک شیخ بن کے جو کہ نجت کا رہنے والا ہے وہ بن کر آتا ہے اور اب جب ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے سارے قبیلے کے جوان جو ہیں مل کر انہیں استغفراللہ ہمارے آقا علیہ السلام کو شہید کر دیں تو شیطان نے کہا کہ یہ رائے بڑی اچھی ہے یہ پارانو سورہ انفال کی آج نمبر تیس میں اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو برحال شیطان جو ہے یہ غلط مشوروں میں بھی شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے غلط مشورے بھی دیتا ہے ہر ایک کی بات مان لینا درست سمجھ لینا اس کا مشورہ مان لینا یہ درست نہیں ہے جب کوئی مشورہ دے اللہ اس کے رسول کے مطابق علماء سے مشورہ کریں اپنے جامع شرائط پیر ہیں سچا بامل پیر ہے اس سے مشورہ کریں اپنے پیرنٹ سے مشورہ کریں اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں وہ کاروباری لوگ جو کسی فیلڈ کے اندر اپنے کاروباری مشورہ کرنا ہے جو تجربے کار ہیں قابل اعتماد ہیں ان سے مشورہ کریں عام طور پر دوستوں سے مشورہ ہوتا ہے مگر دوست بھی ہمیں بنانے کے تمیز کا ہے شعور کا ہے کہ کس کو دوست بنانا چاہیے تو ہمیں تمیز نہیں ہے برحال تو ایسا مشورہ جہاں پر گناہوں کا معاملہ ہو رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے بارے میں مشاورت کی جاری ہے میٹنگ کی جاری ہے یہ شیطانی مشورہ ہے جہاں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کہاں جا کر غلط کام کرنا ہے گناہ کرنا ہے یہ شیطانی مشورہ ہے ایسے مشورہ میں تو شامل ہی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سارے اس میں گریبتار ہو تو گناہ کے مشوروں کے اندر ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے یہ شیطانی مشورہ ہیں اور جو گناہ کا مشورہ دیتا ہے یہ شیطان ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے میں آپ کو دو آیتیں سناتا ہوں وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّيًا يَحْضُرُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تربیت فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ السلام کو یہاں دو دعاؤں کی تعلیم فرمائی کہ آپ دعا کریں کہ یا اللہ شیطان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ شیطان فریب دے کر گناہوں میں اس میں مبتلا کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام معصوم ہیں شیطانہ پر حاوی نہیں ہو سکتا یہ امت کی تعلیم کے لیے کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یا رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے اور ہمیں ہر وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل اور جنگ کس نہ کرنی ہے شیطان کی مخالفت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے آئیے ہم امیرالی سنت کا شیر پڑھ کر بھی ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے شر سے کمر توڑی ہے عسیاں نے دبایا نہ سو شیطانے نہ کرنا حشر میں رسوہ میرا رکھنا بھرم مولا آمین صلی اللہ علیہ وسیدنا ومولانا محمد